اکبال چسکے ایک یہ نہیں کوئی معاملہ نہیں اللہ کا شکر ہے اللہ نے مجھے بڑا تا کی میں تو بھئی ایک درد لے کے یہاں ہوں میں تھے آپ ہی روز جنتواز سے رونا میں تھا ہوں جانے جنتواز سے ٹکٹ کچھوں دے جاؤ اڑا صبحان اللہ کا ویر آتی اتھر ترجے راتی اتھر خدا دانا اللہ کا خوف کھا ہوئی اتری لاوہ میں کل دو چار پروگرام تھے شال کوڑ میں بس کوئی عادت پیڑی ہے یہ پسا نہیں کی وہ ایک دو جگہ نا میری بھی انہوں نے کیک کٹنے کی ڈیوٹی لگائی اور پتہ نہیں کتنے سو پونڈ کا کیک تھا میں نے کہا یاری کس کو کر رہے کیک کٹنا منع نہیں ہے لیکن حقیقت میں تو جاؤ یہ کس کو کر رہے ہو کیک کٹ حضور تم سے یہ میٹھا نہیں مانگ رہے حضور کہتے ہیں اپنی زبانیں میٹھی کر لو زبانہ تو کولے رکھے سارے نہیں زبانیں میٹھی کروی اپنا خلاق اچھا کرو سرگی اٹھیا کرو اور مانگت کولو منگن والا رہندہ رہندہ میشہ خالی اس کی دینہ دان مو منجڑہ آپسہ والی ایک ٹیم داس کے بس میں چلا جائے میں نہیں بولنا سی اس ٹیم نو پھار لو پتر پھر بادشاہ وقت بن جاؤ گیا اب تو حضور سمجھ نہیں آتی معاشرہ چل کس طرف رہا بولتا ہی کوئی نہیں ہزی بولی آنی تو ہی مولوی آئی آنی دیو سارے وہ سارے جانت موسیقی 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 ماشاءاللہ اوہ یہ رمضان گزرا نا میں نے اس کو دو بار بار نکل کے کہا حضرت جی سرگی تے پاں میں رمضان دی بھی نہ آئے تھے سرگی تے سرگی ہندی نہ لیں تو پھر رمضان دی سرگی اوہ اقبال کہتا ہے نا ہاتھ نہیں آتا کچھ بیاہ سہرگاہی جن در تو سرگی اٹھ کے نہیں نا رونا تم ککنی لبنائے کو پھر رمضان دی سرگی اوہ 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 پیپا پیاک اٹھے آگے گلی سے میں باہر نکل کے اوہ یار جا خدا دا خواب کھاکی دے جا کے اوہ یار سارے ہیں دی جیب چو موبائل سارے اٹھے دیاں کی تو تم کرنے ہیں جا کام کر دیا اوہ نوہ ٹوریا دے ٹول اللہ آگیا اوہ نوہ ٹوریا دے اوہ دیکل آگیا بولتا ہی کوئی نہیں اوہ اوہ جاو یار رمضان دی سہری ہے کیوں خراب کر دے پیو جاو کو سجدہ کر لیں دے اوہ کھو مالکہ کے رو لیں دے جاو کھم کرو اپنا جا گئی تھی کوئی بول دے ہی نہیں یار اسی بولی اور مولوی دو ہی ہے سارے سارے دیکن مجھے یاد ہے اپنا بچپن حضرت ایک بابا جگہ نہیں آتا تھا حضرت اور وہ بابا وہ تھا کہ وہ عید پہ دوبارہ نہیں آتا تھا اوہ جی میں تھا ہوں جگایا تری رہا تھا دے من کو جدہ ہو میں نے دو دفعہ نکل کے نہ اس کی زیادہ پتہ نہیں اس کی آواز میں کیا کیا تھا حضرت اوہ تو اے چھوٹے سے قط کے بابا جی تھی وہ ایک حضرت عارفانہ کلام پڑھ کے جگہ دی تھی تب تو سمجھ نہیں ہے ہی سمجھ اب بھی نہیں آئی کوئی بھی اہمین دعوی یہ کہ سمجھ آگئی ہے تو یہ میرا وجد کہتا ہے کہ وہ کوئی آم بابا نہیں تھا اس کو کسی نے بھیجا تھا جاؤے نبی علیہ السلام دی امت ایک سبق پول گئی جائے نمی یاد کروا کے آئے اور حالہ مجھے سارا کلام مل گئے حضرت لیکن جتنا میں نے بابے سے سن کے یاد کیا میں آج تک وہاں بریک پہ ہوں کلام سارا مل گیا مجھے لیکن جتنا بابے سے سن کے یاد دعا نا میں وہاں ہوں یہ سنا کے میں بس قتم کرنے لگا تو بابا کیا سناتا تھا حضرت جاغ فقیرہ جاغوے لا سرگیدہ حسی پہ پوچھ دے پھر ڈی سی صاحب کڑے والے بیندے تو ڈی سی دی چھٹا آتے نو شہن شاما دا پتا دسنے آتے نو انہ دا دسنے جیتے گو سے آدم بندے تو ڈی سی دا پوچھنے کڑے والے بیندہ آتے نو دسنے جیتے درباہ جیتے داتا صاحب بندے آتے نو دسنے لگوں میں جاغ فقیرہ جاغوے لا سرگیدہ جاغ فقیرہ جاغوے لا سرگیدہ کھلائی دربار محمد عربی دا اٹھو سرگیدہ اٹھو یار صاحب کیوں تک کھانڈے دے کیوں تک کھانڈے دے اٹھو سرگی حضرت اور اب اچھاؤ چولی نبی علیہ السلام دی بارکا پھر ویکھو حضرت گھر بندی کہ نہیں حضرت عبداللہ بن زہد رحمت اللہ حضرت جنہید کے دور کے بزرگ ہیں نکاہ نہیں کیا حضرت محبت کا غلبارہ حضرت انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام غلبارہ محبت کا تو اللہ کے بھی بڑے رنگیں حضرت خود ہی دلوں میں باتیں ڈالتی ہیں ایک دن بیٹھے بیٹھے نا دل میں ہمیں خیال آیا یار ایتھے تیشکن کرنی کا کھنی دیتا ہے لیکن جنت تو دارول جزا ہے نا وہاں کسی نے اکیلے نہیں ہونا جتنے بغیر نکاہ کے مسلمان انتقال کر گئے یا کیے ہی نہیں اللہ ان کا آپس میں نکاہ کرے گا پتہ نہیں جنت میں میری بیوی کون ہوگی تو لکھا ہے کہ عشاء کی نماز پڑھ کے نا لیٹھنے سے پہلے دعا کی یا اللہ دعا کیا کرنی ہے خود ہی ڈال دیا انہوں نے دل میں دعا کی یا اللہ بتا تو سے جنت میں میری بیوی کون ہوگی دعا نہیں قبول ہوئی دوسری رات پھر مانگی نہیں قبول ہوئی دوسری رات پھر مانگی نہیں قبول ہوئی تیسری رات مانگی تو قبول ہوگی رات کو سوئے تو خواب میں کیا دیکھا کہ سیاہ فام عورت ہے اور وہ کہہ رہی ہے میں مہمونہ ولید ہوں اور میں بسرہ میں رہتی ہوں آن کھلی تحجید کا وقت تھا نوافر ادا کیے فجر پڑی اور سواری لے کرنا بسرہ آگئے بہت بڑے اپنے وقت کے ولی اللہ تھے بسرہ والوں نے بڑا پرتپاہ استقبال کیا بٹھایا عرض کی حضور اس طرح آنو ہے بسرہ آپ نے پوچھا یار ایتھے کو مہمونہ ولید رہن دی عرض کی حضور آپ اتنی دور سے چل کے مہمونہ ولید سے ملنے آئے اوہ وہ تو دیوانی ہیں یہاں گھونتی ہیں ہم نے کبھی اسے نہیں بولایا آپ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے عرض کی حضور اجرد پر ہماری بکریاں چراتی ہے جتنے ضرورت کے پیسے ہوتے ہیں رکھ لیتی ہے باقی اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیتی ہے آپ بھی وہ لے کے نا بکریاں جنگل میں گئی ہیں آپ بیٹھیں اثر وقت آئے گی تو مل لیجئے آپ نے فرمایا اثر کس نے دیکھی ہے بتاؤ کی سمت گئی ہے لوگوں نے سمت بتائی آپ نکل گئے ہیں آپ فرماتے ہیں جب میں جنگل میں گیا نا تو جا کے کیا دیکھتا ہوں ریچ شیر بیڑیے سام بچھو پرائے جنگل لیکن کیا دیکھا حضرت جنگل میں مسلحہ بچھا کے نہ مہمونہ نبافل پڑھ رہی آئے 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 جنگل پلے پلے چھوٹے مسیح تینی نماز پڑھن جانتے ہیں آپ فرمایا نماز پڑھ پڑھ اور روئے پڑھ اور فرماتے ہیں جو پکریاں مہمونہ چرانے ہی آئی تھی ان کو بیڑیے چراؤ رہی ہیں اگر کوئی بکری جاتی ہے نا سیڑ پہ بیڑیا پھر واپس لاتا ہے بیڑیے گھوم رہے ہیں پورے اجڑ بولتے ہیں بنجابی میں گھوم رہے ہیں بیڑی کہتے ہیں میں حرام ہوا یار یہ فطرت بھی اس طرح بدل گئی یہ بیڑیوں نہ بکری ہیں کب سے چرانے شروع کر دیں فرماتے ہیں ابھی میں حرام پریشان کھڑا تھا تو حضرت مہمونہ نے نماز ختم کر دی اور مجھے مخاطب کر کے پوچھتی ہیں اے عبداللہ ملنے کا وعدہ تو جنت میں تھا تو یہاں ہی آگئے آئے 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 اے کمائی جی حضرت ایسی چسی کی کمائی کی تھی اے پیسے اے کڑا کمرے نالنا ہے کہ یہ پھر اکادی کمائی ہوئی ہے اے جی کمائی ہے آپ فرماتے ہیں میں بڑا حیران ہوا وہ ملاقات پہلی ہے اس کو میرا نام کس نے بتا دیا کہتے ہیں میں نے پوچھا مہمونہ اس سے پہلے کوئی ملاقات نہیں میرا نام تجھے کس نے بتا دیا تو حضرت مہمونہ کہتی ہیں عبداللہ جس اللہ نے رات کو میرے بارے میں تجھے بتایا اس نے رات کو تیرے بارے میں مجھے بھی بتا دیا آئے 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 فرماتے ہیں میں نے پوچھا مہمونہ وہ یہ بھیڑی انہیں بکریاں کب سے چرانے شروع کر دیں اے اے جوہ سبق اجداد یہ نا سمجھو کہ مجھے ملاد پر تقریر نہیں جاتی میں نے بھی آٹھ سال مدرسو میں پڑھا ہے لیکن اس وقت حضور کی امت کو تربیت کی ضرورت ہے تانوخوش کرنگا ہے ایک و چار واتیں دے دے ہوگی بادشاہ نراض ہو گئے پا میں رستے جانے گڑیدہ ٹیر پاڑھے ہم میں دیکھے ہیں بھائی بڑا بڑا کچھ کھار کے بے اب بادشاہ نراض ہوں جانے ہوں ٹیر پاڑھے ٹیر پاڑھے بس اسے بابے نے گالدہ چھڑی دی ہے ان میں اپنی چولی رسول اللہ دی بارگاہ چھ پھیلائی ہے اسے بابے نے دسیاہی پترہ اتھو چوان نہیں ملا بگئی تو نسلانگلو ختم نہیں ہوں دی ہے کہتے ہیں میں نے پوچھا مہمونہ یہ یہ فطرت کیسے بدل گئی یہ بیڑیوں نے بکریاں کب سے چرانی شروع کر دی کیونکہ بھائی بیڑیے کی فطرت میں رکھا ہے نا بکری کو کھا جانا اگر بیڑیے کو بکری نظر آ جائے تو اس کو کہنا نہیں پڑے گا کہ یہ بکری ہے تو یہ تو انہیں کھانی ہیں نہیں وہ آپ کے کھے بغیر چھپٹ پڑے گا کیونکہ فطرت میں رکھا گیا ہے اس کی فطرت میں ہے بکری کو کھا جانا آپ فرماتے ہیں میں بڑا حیران میں پوچھا مہمونہ وہ یہ بیڑیوں نے بکریاں کب سے چرانی شروع کر دی تو آپ نے جواب دیا اے عبداللہ جس دن سے میں نے اپنے اللہ سے صلاح کر لی ہے اس دن سے ان بیڑیوں نے میری بکریوں سے بھی صلاح کر دی